لا الہ الا اللہ اسلام علیکم کیا اسلام دینِ حق ہے اور ہم سب مسلمانوں کا یقین ہے ایمان ہے کہ اسلام جو ہے دینِ حق ہے بلکل سچا مذہب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو کیا وجہ ہے کہ نون مسلم جو ہے وہ ہم مسلمانوں کو دیکھ کے اسلام کی طرف کیوں نہیں آتے ہیں کیا ہمارے کریکٹر ٹھیک نہیں ہیں یا ہم پریکٹس ٹھیک نہیں کرتے آج کی ایک سٹوری بھی ایک ایسے ہمارے گیسٹ کی ہے کہ جو مسلمانوں کے درمیان میں رہتے ہیں لیکن انہوں نے کبھی بھی ان سے انسپائریشن نہیں لی کہ اسلام کو سٹڈی کریں یا اسلام کی طرف آئیں اور ہم ان سے یہ پوچھیں گے کہ کیا ڈیفرنس ہے کہ وہ مسلمانوں کو جو ان کے فرنڈس سے قریب تھی ان کو کیوں نہیں کر سکے تمہارے ساتھ ہیں انڈیا سے یان علی اسلام علیکم یان علیکم سلام یہ بتائیے گا کہ آپ آپ کا انٹرڈکشن کیا ہے کیا کرتے ہیں آپ تو میں باریس سال کا ہوں میں بینگلو انڈیا سے ہوں میں ایک آئیٹی ایجنٹس رن کرتا ہوں جہاں پہ تو آپ کے اپنی کمپنی ہیں جی 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 اچھا ماشاءاللہ تو یان یہ بتائیے گا کہ آپ اسلام کی طرف کیسے آئے لازٹی آر آگست کے آس پاس تو میری ایک کولیگ تھی پرم پاکستان اس وقت میرے پارٹر کے ساتھ میرے کلیشش چل رہے تھے ہم لوگ کسی بات پر نہیں آرہے کیونکہ ہورینٹین ہو گیا تھا تو ہمیں ریموٹی ورک کرنے کے عادت نہیں تھی تو منیجمنٹ بہت مشکل ہو رہا تھا تو تب جو میں نے ورک دیا تھا ان کو تو وہ ہمیں واپس دینے آئیں تو سبھی تو وہ اکسی came up تو then ہمیں زیادہ پتا نہیں تھا ہم ایسے انسا نہیں ہے جو کیا بولتے ہیں تو تیل مائے تو بہت زیادہ بہتر تھے تو ایسا بولیے بہتر ہوا کیا اس نے آپ کو اسلامی دعا کا بتایا کون سی دعا کا بتایا وہ دعا اس چیز کی تھی میرے بات چلے لیکن لوگ میرے بات سنیں بیگوز میں جب بول رہا تھا تو کوئی مجھے سیریس تھی نہیں رہتا تھا ٹھیک ہو گیا تو آپ نے وہ دعا سٹارٹ کی میں نے وہ دعا سٹارٹ کی لیکن سٹارٹ اگرم سے نہیں کی پر جب میں نے بولنا شروع کیا تو میرے پارٹر کے ساتھ مجھے 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 تو نہیں سنتا تھا جب میں نے بول کے اس سے ایک پار بات کی میں بہت پیشنٹی بات کیا اس دن اور جب آپ نے وہ دعا کی اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کی بات کو انہوں نے سنا اور پیشنلی اور آپ کی خیال میں وہ ایک میریکل تھا کیونکہ اس سے پہلے وہ آپ کی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھے جی جی پہلے میں جو بھی بول رہا تھا وہ وہ نہیں رہا تھا مجھے لگا اس دعا کے بولنے کے بعد میں بہت زیادہ کام ہو گیا یہ فیلنگ آتی ہے نا اندر سے کہ آپ بہت زیادہ پیشنٹ ہو جاتے ہو اس کی چاکے نہیں بولتے بہت کام نہیں بولتے ہو میرے پاس یہ عادت تھی کہ میں بہت زیادہ ہڈ بڑی میں بات کرتا تھا ہڈ بڑی میں بولتا تھا وہ گصہ لگتا تھا لوگوں کو تو وہ چیسے سنتا نہیں تھا میری بات جب میں نے دعا پڑی تو تھوڑا کام نہیں سایا میں نے سیول مائن سے جا کے اسے بات کی تو جو انسن کبھی نہیں سنتا تھا میری وہ سننے لگا کام تھوڑا ٹھیک ہونے لگا تو آپ کی کیا فیلنگ اس کے بعد دعا کے بعد آ جب آپ نے اس کے ریزرٹس دیکھ لیا اپنی لائف میں جب دعا میں نے بولی تو مجھے لگا کہ یہ کام کر رہی ہے تو مجھے اور زیادہ چاننا تھا اسلام کے بارے میں تو میں نے اس کو لگ کو بولا کہ ہمیں کوئی اور چیز بولی ہے ہمیں اور چاننا ہے اسلام کے بارے میں تو انہوں نے بولا کہ تمہر پاس یہ پیشنس یسیو ہے تو آپ یہ پیشنس کی ویڈیو دیکھیں تو اس سے ہم نے پیشنس کے بارے میں سیکھا اور انہوں نے فجر کا بھی بولا تو ہم پڑھنے کے لیے ریڈ نہیں تھے یہاں پر ہیتے ہوئے یہاں پر ہیتے ہوئے یہاں پر ہیتے ہوئے یہاں پر ہیتے ہوئے آپ ایک پیشنس سے نہیں آتے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے جانا کی کیسے بولتا ہے انہوں نے ویڈیوز پیجی اور بولا کہ فجر میں سب دو راکات ہوتی ہے چھوٹی سی ہے تو آپ بول سکتے ہیں اور ہم اس وقت انہوں نے اتنے انکلائن نہیں تھے تو انہوں نے مجھے پروفیٹ ویڈیوز پیجی شٹار کی سے پڑھتا ہے سب دیکھا تو ہم مسلم بننے سے پہلے ہی فجر پڑھنا شروع کرتے تھے تو اگر میں یوں کہوں کہ وہ دعا کے بعد آپ اسلام کی طرف انکلائنڈ ہوئے جب آپ نے دیکھا دعا کے ایرزلٹس دیکھے تو آپ آپ زیادہ اوپن ہو گئے اسلام کو لنگ کرنے کے لیے تو کیا یہ بات جو دعا پڑھ رہے تھے اس کے بعد سے ہمارے چیزیں کامیاب ہو رہی تھے جب ہم فجر پڑھنے لگے تو بہت سے چیزیں جو بہت مشکل سے چل رہی تھی وہ بھی تھوڑے ہیتر ہونے لگی اور جب آپ پہلی پر فجر کرتے ہیں تو سبح سبح کرتے ہیں وضو کر کے جب آپ کرتے ہیں تو بلسفل فیلنگ آتی ہے جو آپ بیان نہیں کر سکتے تو انسان کا مائنی بہت زیادہ کام انفیسفل ہو جاتا ہے اس کے بعد جو آپ کام بھی کرتے ہیں تو آپ بہت پیشنٹ کی جائے تو آپ نے یہ کہا کہ جیسے فجر کی نماز سبح سبح پڑھتے ہیں تو بلسفل یا بلسسنگ ٹائپ آف فیلنگ آتی ہیں تو یہ پہلی دفعہ جب آپ نے نماز پڑھی اس ٹیم کیا فیلنگ تھی اس ٹیم کی فیلنگ بیان نہیں کر سکتا رو بھی آنس بکرز آنین نو جب کیا بولتے ہیں آ یا سبح سبح اتنی سبح پرید کرنے ایسے پڑھتے ہیں ایسے پڑھتے ہیں بہت دفعہ ایک ہم نے ایسے پڑھا بہت دفعہ جب میں نے باقی لوگوں سے پوچھیں یورپ کے اندر جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اسلام قبول کیا تو کیا فیلنگ آئیں کس طرح ہوئے سٹارٹ کی گئے جو سیریز آپ بتا رہے ہیں کہ آپ نے ڈیفرنٹ پروفٹس کو ان کی لائف کے اوپر یوٹیوب پر دیکھئی آپ نے ویڈیوز کان دیکھی وہ سیریز یوٹیوب پر دیکھئی تو یہ کیسے سٹارٹ ہوا کیا آپ سٹڈنی جو دیفرنٹ پروفٹس کی لائف کو سٹڈی لائف لائف لیسن ہوتے جیسے پروفٹس کی سٹوری میں تھا پریزن میں تھے جب پھر 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 سٹرٹیجائز کر رہے تھے کہ بہار آکھے سٹڈی کرنا یہ بڑی اچھی بات آئی اور میرے لیے بڑی نیو بات ہے کیونکہ ہم شروع سے دیکھتے آرہے ہیں سنتے آرہے ہیں لیکن ہم نے کبھی اس پوائنٹ آوی سے ان سیریز کو نہیں دیکھا یا پروفٹس پرغمروں کی لائف کو سٹڈی نہیں کیا کہ وہاں سے دیکھیں اور اس کو اپنی لائف میں ان کے جو لیسن ہے وہاں سے لے کے اور اپنی لائف میں implement کریں تو میرا خیال میں یہ ایک نئی چیز میں نے اس انٹریوی میں آپ سے سیکھ رہا ہوں کہ اس کو میں دوبارہ سے دیکھوں چیزوں کو اور وہاں سے چیک کر کون سی چیز میں اپنی لائف میں implement کر سکتا ہوں اور میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے آرڈینس بھی implement کریں اور اس میں سے دیکھیں کون سی ان کی اپنی لائف میں چیز implement کر سکتے ہیں بھولا لائک یا اور کیا ہے اس میں لائک اور جانا چاہیں گے ہم 90% کنگے 99% کنگے چیز پہ ہم زیادہ کنگے نہیں ہوئے تھے کہ کون سکتے بہت بہت ریالیشتک لگرہا تھا اس وقت ریشتیل 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 بھولا یہ والا بوائنٹ تو میں آپ گنت کر رہا ہوں یہ والے بات تو میں انڈرسٹین کر کرتے لائف آفٹر ڈرث پہ تو جب آپ آئے تو آپ کا بیسیکلی آپ اوپر سے ریشنل مائنڈ ہے جو چیزوں کا انلائز کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو لوجک پہ پرختے ہیں تو آپ کو اس لیے پرابلم آ رہی تھی یہ بات انڈرسٹینڈ اور آپ نے بتایا کہ آپ کی کولیگ نے بڑا اچھے بیوٹیفل طریقے سے آپ کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا چیزیں بتائیں تو جیسے آپ نماز پڑھ رہے تھے تو نماز اور پھر آپ نے کہا قرآن کی ورسز تو آپ قرآن کی ورسز قرآن کو بھی سٹڈی کر رہے تھے جی 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 بل میں ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا ایرابیگ میں نے پڑھ رہا تھا ٹرانسلیشن پڑھ رہا تھا کوئی بھی جب ڈاؤٹس تھے میرے تو میں پوچھ رہا تھا نو دوسری علیگ علیگ میرے مسلم فرینڈ سے وغیرہ تو پوچھ رہا تھا اور اس ٹیم آپ نماز بھی آپ رکھی ہوئی تھی نماز کو آپ نے کیسے سیکھا وہ تو ریبگ میں تھی آپ آپ کو ریبگ نہیں آتی کسے پڑھتے ہیں کیسے سب ہوتا ہے یا تو وہ میں لپٹوپ پہ لگا دیتے تھے نماز اسی حالت میں یہ بڑا اچھا تو لپٹوپ پہ آپ سامنے لگا دیتے تھے اور وہ چلتی تھی اور آپ اس کے پیچھے ریپیٹ کرتے تھے نماز اسی حالت میں یہ بڑا اچھا انٹرسٹنگ شروع کے دنوں میں جب آپ کے پاس کوئی اور نہ اور آپ نے اس کو سٹڈی کرنا ہو جی ہاں ٹھیک تو اس کے بعد کیا ہوا تو لائف آفٹر ڈیفت کا آپ کو تھوڑا سا پرابلم تھے تھوڑا سا ایشیوز تھے آپ کے کوششنز تھے اس پہ جو آپ کو روک رہے تھے اسلام قبول کرنے کی طرف کے مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے تو اس کو پھر آپ کی کوئی نے ایڈرس کیا تو بہت سٹوریز ایان ٹھیک ہے تو آپ کا جب ڈاؤٹ دور ہوا لائف آفٹر ڈیفت کا جب انہوں نے آنسر دیا اور آپ ہنڈر پرسنٹ سٹیسفائید ہو گئے تو آئی بلیو کہ آپ ریڈی تھے اسلام قبول کرنے کے لئے اس ڈیفت کیا تو پھر آپ نے کیسے شہادہ کیسے کی اسلام کو کیسے امریز کیا آپ نے تو میں نے شہادہ لیا انڈ میں نے شہادہ لیا تھا اکیس اگرست نینٹین سوریش اگرست کو لیا تھا تو اپرینٹلی وہ میرا ایکشلی برد ڈیٹ بھی تھا تو میں اس دن پیدا بھی ہوا تھا یہ بلکل پلان نہیں تھا ہم اسے پہلے ہی لے لیتے یہ ڈاؤٹ کیا رہے اس کے لئے ہم نے بکا تھا انہوں نے جمعہ کا دن تھا مہرم کا پہلا بھی دن تھا تو یا تو یہ اکیس اگرست دوزار بیس لاس ٹیئر کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے کیسے شہادہ لیا کس کے ہاتھ پہ کیا یا کن کے تھرو آپ نے کیا آپ نے آن لائن اس کو کیا آن لائن ہی کیا اچھا ماشاءاللہ کیسی کیا فیلنگ تھی اس ٹیم جب آپ نے یہ شہادہ لیا جیسے میں نے بولا تھا کہ میں نے بجر کی نماز کے بات شہادہ لیتھی اور آپ کو پتا ہی ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو جو فیلنگ آتی ہے اندر سے فیلنگ اس پر جس دن آپ اوفیشلی مسلمان بنتے ہیں تو فیلنگ ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیسے ہوتا ہے میرے اوکسیزن بہت زیادہ تھے ہیں ہم جو بننا چاہتے تھے وہ ہے یا بہت ہی ایموشنل بھی تھے بہت ہی کچھ بھی تھے بہت ہی پتا نہیں سکتے رہے گا کہ وہ بس آپ سمجھ سکتے ہو بے شک یہ میں نے جو ڈیفرنٹ ریورٹڈ مسلم کو میں نے سنا جن سے بات کی تو ان کی بھی یہی فیلنگ تھی اور ان کو پرابلم ہوتی تھی یا آپ کی سٹوری بڑی انٹرسٹنگ ہے یہاں پہ ہم نے بریک لینا ہے بریک کے بعد ہمارے ساتھ ایک سپیشل گیسٹ جوائن کریں گے جو یان کی سٹوری کے ساتھ ڈریکٹری لنک ہے اور وہ ہم بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے ہمارے ساتھ لیئے گے we will be back جیسے کہ میں پروگرم کے سٹارٹ میں بتا رہا تھا کہ اسلام دین حق ہے لیکن کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کو دیکھ کے نان مسلم جو ہے وہ انسپائر نہیں ہوتے اسلام کو سٹڈی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے عمال اچھے نہیں ہے ہم نے اسلام کو صحیح طرح پریکٹس نہیں کیا ہمیں لوگوں کو ایکچلی بتانا پڑتا ہے کہ میں مسلمان ہوں میرے عمال سے پتا نہیں چلتا میرے ایکشن سے پتا نہیں چلتا میری ویزیبلیٹی سے پتا نہیں چلتا اور اس وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ نان مسلم جو ہے وہ انسپائر نہیں ہوتے اور یہ چیز میں نے پاکستان میں بھی دیکھی یہ چیز میں نے یورپ میں بھی دیکھی تو ہمارے ساتھ ابھی ایک مسلم سسٹر نے جوائن کیا ہے راول پنڈی سے یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے ماشاءاللہ یان جن کی سٹوڈی ہم سن رہے ہیں ان کو ہیلپ کی ان کے آنسر جتنے بھی تھے اسلام کے بارے میں ان کے بڑے اچھی طرح جو ہے وائزلی ان کو ڈیل کیا اور ان کے ہیلپ کی اور اسلام کی طرف لے گیا ہے اسلام علیکم حبا علیکم السلام جزاک اللہ خیر آپ نے جوائن کیا ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیے گا اپنے بارے میں کس طرح ہیلپ کی کیونکہ یہاں تو انڈیا میں آپ راول پنڈی میں ہیں ایم ٹوئنٹی ٹوئیئرز اولڈ اور میرا تعلق راول پنڈی سے میں آرکیٹیکچر کی سٹوڈنٹ اور آرٹس کالج میں پڑھتی ہوں تو حیان سے جس طرح بات ہوئی وہ اس طرح کی پینڈیمک میں کافی آن لائن کلسز کے ساتھ ٹائم تھوڑا زیادہ تھا تو اپنی پڑھائی کے علاوہ ساتھ ساتھ ایکسٹرا ٹائم تھا تو میں نے فریلینس کام پڑھا شروع کیا تھا تو اسی کی دوران میری ان سے بات ہوئی کیونکہ ان کی کمپنی ہے تو میں نے ادھر بھی تھوڑے کوشش کی تھی تو انہوں نے مجھے ایک آدھ پروجیکٹس دی تو اس کے بارے میں ہماری بات پرنا شروع ہوئی کافی ورک ریلیٹیڈ صرف بات تھی بات ایک اس ٹائم یہ تھوڑا اپنے بھی مسئلوں سے گزر رہی تھی تو میں ان کو بتایا کہ میں جلدی سونا ہی کہ مجھے پھر نماز کے لئے بھی صبح صبح اٹھنا ہوتا ہے فجر کینا کیونکہ ایک نون مسلم تھے تو میں جب بھی کسی نون مسلم سے بات کرتے تو ایک آٹومیٹک ایک مسلم کی ریاکشن ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے بارے میں بات کرتا کیونکہ مسلمان ہوتے ہوئے ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کا اپنے ریلیٹیڈ کے بارے میں سروت کے بارے میں بتانا تو میں نے ان کو بولا کہ میں فجر کے لئے اٹھنا ہے تو حیان نے بولا کہ چونکہ آپ اتنی جلدی اٹھ کے جو اللہ سے بات کر رہی ہوں گی اپنے خدا سے بات کر رہی ہوں گی تو آپ میرے لئے بھی دعا کرنا شاید اللہ سن لے تو میں نے کہا کہ میں ضرور آپ کی لئے دعا کر دوں گی مگر آپ خود بھی اپنے لئے دعا کر سکتے ہیں کیونکہ اللہ تو سب کی سنتا ہے مطبعہ اللہ نے ہم سب کو بنایا وہ کہتا ہے مجھے پکارو اور میں سنوں گا چاہے کوئی بھی ہو تو آپ خود بھی اپنے لئے دعا اچھا آپ نے دعا کی میں نے بتایا انہوں نے مجھ سے اپنے پرابلمز وغیرہ شیئر کی تو میں نے کچھ دعا ان کو بتائی اس میں سے ایک دعا تھی حسبن اللہ ونیب الوکیل تو میں نے کہا آپ یہ دعا پڑھیں اور چکہ ایان نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ یہ دعا جب انہوں نے پڑھی حسبن اللہ ونیب الوکیل تو اس کے بعد ان کے کافی پرابلمز حال ہوئے اور انہوں نے اس کا امپیکٹ دیکھا اپنی لائف میں تو ماشاءاللہ تو پھر آپ نے کیا کیا اس کے بعد اس کے بعد انہوں نے پھر مجھے کہا کہ میں خود اپنے لئے دعا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت تک ہونے لگ رہا تھا کہ یہ چیز اپنے امپیکٹ کر رہی ہے مطلب کچھ ہے تو پھر ان کو آہستہ آہستہ ہم لوگ اسلام کی بات تھوڑی زیادہ کرنا شروع ہو گئے تھے وہ بھی تھوڑا انٹرسٹیڈ ہو گئے تھے مگر میں نے یہ چیز نوٹ کی کہ یہ نہ تھوڑا ریڈکل مطلب تھوڑا ریشنل سے انسان تھے تو یہ اس طرح سے سوچتے تھے یہ ہر چیز میں سے دیکھتے تھے کہ مجھے کیا ایسے چیز میں نے کہ میں اس کو ایکسٹریکٹ کر کرنا اپنی کریکٹر بیلڈنگ اس طرح کی چیز میں مطلب ڈال سکو کہ اس سے میرے کام میں فرق ہے میری پرسنیلٹی میں فرق ہے تو انہوں نے مجھے کہا کہ مطلب میرے لوگ ہیں جو میرے انڈر کام کرتے ہیں میری بات نہیں سنتے میں ہم پر ڈومینٹ ہونا چاہتا ہوں انفلوینس کرنا چاہتا ہوں تو مجھے کچھ ایسی کہان یا ایسی چیز اپنے ریلیجن سے بتائیں جو میں اس میں مجھے فائدہ دیں مجھے ہیلپ کریں تو میں نے کہا کہ آپ اگر سرچ کریں کہ دنیا کے سب سے انفلوینشل پرسن کون ہے تو آپ پھر خود دیکھیں تو انہوں نے سرچ کیا دنیا کے موسٹ انفلوینشل پرسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سرچ میں ارزلٹ آیا جی ٹھیک ہے پھر تو پھر آہستہ ہم نے پروفیٹس کے بارے میں بات کرنا شروع کی میں ہر ہر دن ان کو پروفیٹس کے بارے میں جو یوٹیوب پہ کافی اچھی لنکس ان سٹوریز ہیں وہ بھیٹتی تھی تو یہ ہر سٹوری کو پڑھ کر اس کو سن کر انیلائز کرتے تھے تو میں بھی ساتھ دیکھنا شروع ہو گئی تھی دوارہ کیونکہ اچھا لگتا ہے دوارہ دیکھ کر تو انہوں نے میں نے ایک چیز نوٹ کی جو میں نے بھی ان سے سیکھا کہ ہر سٹوری کو دیکھ کرنا کہ اس پہ اپنا انیلیسس دیتے تھے اس کو اپنے پوائنٹ آف فیو سے دیکھتے تھے جو کہ شاید میں نے کبھی نہیں دیکھا کیونکہ ہم یہ چیزیں بچپن سے دیکھتے آرہے مطبع یہ کہانیاں ہم بچپن سے سنتے آرہے مگر اس آنکھ سے انہوں نے شاید کبھی دیکھا نہیں ہوگا جس طرح انہوں نے دیکھا تو وہ انیلیسس جو یہ وہ سن کر دیتے تھے تو وہ میرے لئے بھی کافی ڈیفرنٹ تھا کیونکہ اس کے بعد انہوں نے پھر مطبع یہ دیکھتے تھے کہ میں کیا اس سٹوری سے میں نے لیسن سیکھا ہے ان لوگوں کے جگہ اس سچویشن میں اپنے آت کو رکھتے تھے دیکھتے تھے کہ میں ان چیزوں کو اپنی لائف میں ایمپلیمنٹ کر سکتا ہوں تو اس طرح ہم چلتے گئے بیٹ بائی دے اینڈ آف ایٹ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے پوری سیریز کمپلیٹ کی تو یہ کافی انفلوینس ہو چکی تھے تب تک تو انہوں نے مسلمان ہونے سے پہلے نماز بھی پڑھنا شروع کر دیتی کیونکہ انہوں نے پہلے سٹارٹ کیا انہوں نے کہا میں صرف فجر پڑھ کے دیکھتا ہوں کیونکہ پہلے انہوں نے دیا تھا کہ پانچ نماز دن میں پڑھنا کتنا مشکل لیکن انسان اتنا ٹائم کیسے نکالے پھنی بیزی لائف میں سے انہوں نے کہا میں تو کبھی نہ کر سکتا ہوں مگر پھر جب سٹارٹ کیا تو پہلے فجر سے کیا تو وہ پڑھ کر انہیں بہت اچھا لگا یہ تو آیان خود زیادہ اچھا ویٹر بتائیں گے کہ انہیں کیسا فیل ہوا آیان پلیس بتائیے کہ جب آپ نے فجر پڑھنی شروع کی تو آپ نے انہوں نے خیر پہلے بھی بتایا لیکن ابھی دوبارہ بتائیے گا کیونکہ اب ہیبہ ہمارے ساتھ ہیں کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو کیا اچھا فیل کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے آپ تو کیا فیل کیا آپ نے جب نماز شروع کی جی جو تب میں نے جب بولا تھا ان کو کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوگا اتنا دیکھ بہت سے میٹنگز ہوتے ہیں بہت سے کام ہوتے ہیں دن میں بہت سے چیزیں کرنے کو ہوتے ہیں تو پانچ وقت نکالنا مشکل ہوگا ہم نے بولا تھا انہوں نے بولا کہ آپ پڑھے پڑھ کے دیکھنے بس دو راکات ہوتے ہیں چھو ڈی سی ہوتی ہے کی گوگا تو ہم نے مان لیا اس وقت بگوز دعا کام کر رہی تھی میرے لیے تو ہم نے سوچا یہ بھی کر کے دیکھ رہتے ہیں تو جب سوال جب جب جیسے میں نے پہلے بھی بھی بولا نماز پڑھ کے دیکھتا ہے وہ ہی بہت سکتا ہے ہمارے بولنے سے انڈیفرنس پر ایک سوال جب آپ نے فجر کی نماز شروع کی تو جب آپ کو یہ فیلنگز آئیں تو پھر آپ نے باقی نمازیں بھی شروع کی میں نے شروع میں شروع نہیں کی تھی صرف فجر کی پڑھتے تھے پھر تھیرے تھیرے میں نے زور کی پڑھنا شروع کیا پھر مجھے پتا چلے کی کس پر کتی رکھاتے ہوتے ہیں تو میں بس خرض ہی کرتا تھا سننا نہیں کرتا تھا پھر جب میں مسلم بن گیا پھر سے میں نے سب اچھے سے پڑھنا شروع کیا شروع میں یہ گراجوال پروسس تھا ایک دن میں نہیں رہا جاتی آپ کو عادت نہیں ہوتی لے زیادہ تر مسلم ہیں ہاں انڈیا میں بھی دیکھتا ہوں کہ کوئی زیادہ پڑھتا بھی نہیں ہے کوئی کوئی لوگی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ پنچور ہوتے ہیں پیٹر میں تو سلو پروگریشن تھا ہمیں اچھا لگتا تھا ہمیں یہ نہیں رہتا تھا کہ یہ کرنا ہے ایسے مسلم بہت ہمیں یہ رکھتا تھا کہ یہ کر کے مجھے اچھا لگ رہا ہے میں ایک پیس مور میں جاتا ہوں میں بہت کاملی کرتا ہوں چیزیں ایسے ایسے سب چیزیں سمجھ رہا ہوں بہت اچھے سے یا جیسے کیا بولتے ہیں ایک طرح میریٹیشن ہی ہے جہاں پہ آپ کو آپ کا بہت کاملی چیزوں کو حیمل کرنا سیکھ جاتے ہیں کیا بہت ہے جب آپ بڑھتے ہیں تو جو وہ فیلنگ آتی آپ کو اندر سے وہ آپ کو اس جگہ بیس دیتی ہے بہار جب جاتے ہیں بڑھنے کے بعد تو آپ نے زندگی کے جو بھی چیزیں ہوتے ہیں بہت اچھے سے حیمل کر پائیں ماشاءاللہ تو ہبام یہ کوششن ہے میرا آپ سے کیونکہ یا جب آپ میں سٹوری بتا رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں اپروکسیمیٹی نائنٹی پرسن کنونس ہو گیا تھا اسلام کے لئے لیکن میرے لئے مسئلہ یہ تھا کہ میرے لئے مرنے کے بعد بھی ایک لائف ہے تو آپ کو جب یہ اپجیکشن آیا جب یہ کوششن آیا تو آپ نے اس کو کیسے اڈرس کیا دو بیسک چیزیں جو ان کو روک رہی تھی شہادہ دینے سے جس میں پہلی تو ایک تو یہ تھا جو آپ نے کہا آفٹر لائف مگر اس سے پہلے جب میں ایک ڈاؤٹ یہ بھی تھا ان کو یہ تھا کہ ان کی فیملی کیونکہ ہندو فیملی میں تو ایسا مسلم ادھر رہتے ہوئے ان کو اپنے ریلیجن پریکٹس کرنا لگ رہا تھا کہ کافی مشکل ہے تو انہیں یہ تھا کہ میں سب کو بتا نہیں سکتا تو آئے ٹھول دیم کہ اس میں مسئلہ نہیں ہے آپ سیکرٹلی بھی پریکٹس کر سکتے ہو جس طرح جب اسلام نیا تھا تو کافی جو کمپیننز تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کا نہیں پتا ہو تھا تو بہتر آپ اگر آپ کلیئر ہو اس بات پر کہ آپ بننا چاہتے ہو مسلمان آپ شہادہ نہیں چاہتے ہو تو دیر نہ کریں اگر آپ کو کانسپٹس کلی رہے تو آپ چل دس چل لے لیں ماشاء اللہ اور بڑی اچھی ایڈوائز دی آپ نے کہ آپ سیکرٹلی پریکٹس کر لیں اور پھر آپ نے اگزیمپل دی کہ اسلام کے ارلی ڈیز میں مسلمان سیکرٹلی پریکٹس بھی کرتے رہے اور دوسرا لائف آفٹر ڈیتھ کو آپ نے کیسے آنسر کیا اس کوششن کو ان کو یہ لائف آفٹر ڈیتھ کیونکہ باقی سب چیزیں تو دیکھیں جس طرح دعا ہے اس کا انہوں نے امپیکٹ دیکھ لیا سارا کچھ اللہ نے دنیا بنائی وہ انہوں نے دیکھ لیا مگر آفٹر لائف ایسی چیزیں جو کسی نے دیکھا نہیں وہ بس ہم نے یقین کر لیا اللہ نے کہا اور ہم نے یقین کر لیا تو پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کو اللہ پر یقین ہے اللہ کی بات پر یقین ہے تو جو اللہ کہہ رہا ہے اس سب پر ہمیں یقین ہے قرآن پر یقین ہے تو یہ قرآن میں ہمیں یقین ہے دوسرا اللہ خود کہتا ہے کہ جس نے پہلی بار پیدا کیا تمہیں وہ دوبارہ بھی پیدا کرتا ہے جہاں بھی ہو تو پھر دوسرا میں نے یہ دیکھا کیونکہ یہ تھوڑے مطلب ریشنل تھے تھوڑا پریکٹیکل ہی دیکھتے تھے تو میں نے خود بھی ریسرچ کیا اس وقت تو ان کو یہ کیے بات بتائی کہ انسان کی ٹیل بون میں ایک حدیث ہے اس طرح سے کہ انسان کی ٹیل بون میں ایک بون ہے ایک سیڈ ہے جو کہ سارا کچھ ڈسٹرائی ہو جاتا ہے انسان ختم ہو جاتا ہے مگر وہ سیڈ نہیں ختم ہوتا تو کچھ تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ انسان کو دوبارہ ریجنریٹ اس سیڈ سے کیا جائے گا تو جب انہوں نے وہ بات دیکھی تو وہ ان کو کافی امپیکٹ فل لگی تو انہوں نے وہ بھی اگری کر لیا پھر گریجولی ٹوٹلی مطلب اللہ کی بات پر اگر یقین کر لیا ہے تو اس سب پر بندے کا یقین ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی تو ماشاءاللہ جب انہوں نے یہ کر لیا تو پھر اس کے بعد ان کے دونوں ابجیکشن ختم ہو گیا آپ نے ان کا بڑا اچھا بہت اچھا لوجیکل آنسر دے دیا تو پھر شہادہ کیسے لیا آپ نے کیسے ان سے شہادہ لیا انہوں نے بتایا کہ آن لائن آپ نے لیا ان سے جی آن لائن نے لیا میں نے ان کو پہلے تو سکھا دیا تھا ان کی بھردے والا دن تھا جس دن پیدا ہوئے تو وہی دن تھا جس دن ہم نے ریسائٹ کیا تھا یہ لیں گے تو صبح فجر کی نماز کے بعد میں نے ان کو پہلے سکھا دیا تھا کہ وائس میسیج پہی بتایا تھا کہ اس طرح اس طرح پڑھتے ہیں یہ لفظ اس طرح پروناؤنس کرتے ہیں تو میں نے ان کو وائس میسیج میں بول کے وجہ تھا پیچھے انہوں نے میرے ریپیٹ کر لیا تھا اور اس طرح سے انہوں نے شہادہ لیا تھا ماشاءاللہ حبا آپ نے بڑا زبردست کام کیا اللہ تعالی اس کو قبول کرے صحیح مسلم کی حدیث ہے میرے پاس ابھی یہ سامنے ہے سولہ سو چالیس نمبر حدیث ہے بڑی لمبی لیکن اس کا لاس سنٹنس شاید آپ کے لیے یہ ہے اور باقی سب لوگوں کے لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم اگر اللہ تعالی تیری وجہ سے ایک شخص کو ہدایت کرے تو وہ تیرے لئے سرخ خونٹوں سے زیادہ بہتر ہے اس ٹائم سرخ خونٹ جو تھے وہ بڑے ہی قیمتی جانور تھے تو ماشاءاللہ آپ نے بڑا کام کیا اللہ تعالی اس کو قبول کرے یہاں اسلام قبول کرنے کے بعد آپ نے فیملی کو انفارم کیا اگر کیا تو کیا ریکشن تھا ان کا میں نے شروعاتی دنوں میں تو فیملی کو نہیں بولا جب جمعہ پریئر کرنے کی بات تھی تو ہبا نے بولا آپ کو کرنا ہے تو پھر بھی ہم نے لوگن کو وقت تھا کوئی زیادہ نہیں یاد تھا ہم نے نہیں کیا جب آپ جانتے ہیں آپ اندستان میں رہتے ہیں آپ اندستان میں رہتے ہیں آپ اندستان میں رہتے ہیں کرنا نہیں تھا ہمیں نہیں کرنا تھا because i was a muslim now i didn't want to do that تو ہم نے بناب بولے گھر میں کام کا بہانہ پر ہم چلے گئے یہ جو فیسٹیوز سیریز ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے جہاں پر ہر دوسری دن بہت زیادہ پیشت ہو جاتا سیزن تا فیسٹیوز کا آنے والے تھے مجھے لگا کہ میں زیادہ دن تک چھپا کے نہیں بیٹھ سکتا مجھے باہر آنا ہوگا ہونا ہوگا میں نے میسیج کر کے گھر میں گھول جیاتا اور اس کے بعد ان کو ریاکشن آپ نے ٹیکس کیا اپنے پیرنٹس کو اور ٹیکس کر کے آپ نے بولا کہ آپ مسلمان ہو چکے ہاں میں اتنے میشید نہیں کرنا چاہتا because it's a sin and i'm following i'm following to that to i so yeah اس کے بعد ان کا ریاکشن ایسا تھا کچھ بولے نہیں کچھ دن تک جب ہم normally normalize باتیں ہوتے ہیں وہ نہیں ہو رہی تھی شاید ہم سبات کرنا نہیں چاہتے انج فیمیلی ہے لیکن انسان خرچ ہوگا در ہوتا ہے کہ واپس جا سکتے نہیں جا سکتے تو وہ میرے کام پر فوکس نہیں کرتا تھا تو جو بھی میرے چیزیں ہوتی جو کلائنٹ بوجر اگر 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 شرپ میں زیادہ اندرز نہیں ہوتا تھا لیکن منج نہیں کر پاتا تھا تو بہت کام برا ہوا میرا پر تو آپ کو ایسا خیال دل میں آیا شیطان نے ایسا بہت زیادہ برا وقت تھا بہت انسان لیکن اپنے گھر وانو کو مس کرتا مجھے لگا کہ اتنا cold talk بات کرتے تھے بھر کیوں تو مجھے لگا کہ اپنے پر پر اپنے پر پر مجھے فائدہ نہیں لگا تو میں لگ ٹینس کے لنے چیئے تھے چیئے 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 شام کے وقت مگریب کے بات میرے کو ٹیکس کیا کہ مجھے نہیں لگ کہ بہت زیادہ لے رہا مجھ سے اپنے ہیپا کو میسج کیا اور آپ اسلام میں نہیں رہنا چاہ رہے چیئے کام ٹھیکنے ہیپا آپ نے اس کو کیسے ریزول کیا میں نے ان کو یہی بتایا کہ اللہ ہمیں قرآن میں فرماتے ہیں اللہ دو بار کہتے ہیں بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے اور میں نے کو یہی بتایا کہ اللہ اگر آپ کو اللہ اپنے خاص لوگوں کو ہی عزماتا ہے اس قابل ہے اللہ آپ تب ہی آپ کو عزماتا رہا ہے اور مشکل ٹائم کے ساتھ آسان وقت بھی آتا ہے پھر میں نے کو یہ بتایا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ سب ختم ہے جب ہم نے تحجید کیا ہے کہ ایک بجے کیا اس پاس کیا تھا تو اس کے ہم نے 6 منٹ میں ختم کر لیا تھا تو 7 منٹ لے مجھے ابھی کال لاغنجز کا نمبر ہم نے یاد ہے کہ ایک ساکت 1 منٹ پاس اس کا کال آیا تھا رات کے ایک بجے رات کے ایک بجے کون کال کرے گا تو ایک لفتت the call and was like man we are having a lot of world going projects تو آپ 3rd party کی طرح ڈائی وڈائی 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 سب خان اللہ اسی دن پہلی دفعہ تحجد پڑی اور لڑکا آپ کو ملا رینڈم گائی ملا آپ نے پانچ منٹ کے بعد نمبر ایکشنج کیا اور پھر شام کو اس نے ٹیکس کیا کہ we are hiring more people تو آپ کے بزنس سے help چاہیے اس کو جی تو اس نے بولا کہ آپ 3rd party projects کریں گی کہ ہمارے وڈائی 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 تو آپ کے پاس کچھ نہیں تھا لیکن آپ سوچ رہے تھے کہ آپ نے سب دیا نہیں ہے کہ آپ کو سوڑنا چاہیے گی اسلام تو تحجد پڑھ کے ایک منٹ بھی نہیں ہوا تو آپ کو کھول آیا تو ہمیں لگا کہ اللہ نے اس جیس کیا ہے کہ وہ راستہ دکھا رہے ہیں اور آج دیکھئے وہ انسان ہم نے بس ایسے 3rd party project دے رہے ہیں تو میرے ساتھ انجا وہ نا ان سے کام کرتے کرتے ہیں ہم اتنا close ہوئے کہ آج ان کی ساتھ بھی مقام کر رہا ہوں ایسے بات نہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو میں یہاں سے یہاں سے lesson یہ لے سکتا ہوں کہ جیسے ہبا نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی capacity سے بڑھ کے burden ڈالتا تو آپ نے پھر دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے معاملت آپ کے لئے ٹھیک کر دیا تو ماشاءاللہ بڑا مزہ آ رہا ہے آپ لوگوں سے بات کر کے اللہ 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 ویلکم بیک ایان یہ بتائیے گا کہ آپ انڈیا میں رہتے ہیں اور آپ کے بہت سارے مسلم انڈیاں فرنڈز بھی ہیں تو آپ نے وہاں سے inspiration کیوں نہیں دی دیکھیں جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں پہلے ہندو تھا جیسے آپ کے کلچر میں بڑے ہوتے ہیں تو آپ کو وہ چیزیں پسند آتی ہیں مجھے idol worship وغیرہ سے بہت پسند نہیں تھا پہلے سے اس میں بہت در پیدا کرتے ہیں اگر آپ جب بھٹو کی پوجا کرتے ہیں تو کون کون سے ڈر ہوتے ہیں آپ کی لائف میں ہاں ڈر ہی ہوتے ہیں کہ آپ اس کی پوجا نہیں کرو گے تو شاید کچھ پڑا ہوگا یہ ہوگا میں نے یہی چیز مسلمان میں بھی دیکھی کہ وہ بھی کچھ بیفرین نہیں کرتے ہیں آپ کے وہ پہ جاتے ہیں ابھی دیکھوں بہت سے مجھے 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 موسلمان زیادہ لگتے ہیں کہ اندوں سے بھی زیادہ وہ شیر کرتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں تو ہمیں بھی وہ پہلے ہیں جو مرے ہوئے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں اللہ سے دعا کریں آپ یہ کیا کر رہے ہیں تو یہ یہ ہوتے ہیں کبھی جمعی نہیں تو مجھے لگتا ہے یہی اسلام ہے تو مجھے لگا کہ یہ ایسا نہیں بننا مجھے اس میں اور اس کو کوئی فرق نہیں ہے تو میں جب یہ نہیں دیا تو میں یہ کھیل رہا ہے تو یہی بات تھی ہاں یہ بڑا اچھا انٹرسٹنگ آپ نے انیلیسز کیا ہے کہ ہندوں میں آپ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں لیکن جیسے آپ نے کہا کہ وہاں پہ درگاؤں میں درباروں میں مزاروں کی پوجا ہو رہی ہے قبروں کی پوجا ہو رہی ہے قبر کے اندر جو بندہ ہے اس کو سجدے ہو رہے ہیں اور پھر آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ درگاہ کی جو جو ان کے ریلیٹیوز ہیں ان کے بھی ہاتھ چونے جا رہے ہیں یہی آپ نے کہا نا یہ شیر کتنا ہے لوگوں میں بھی جو لوگ جو مزارے ہوتے ہیں ان کے ریلیٹیوز بولتے ہیں تو لوگ آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ وہ انسان ہونے بھی وہی طاقتیں ہیں اور وہ انہیں ورشیپ انہیں لگتے ہیں ان کے ہاتھ چونے لگتے ہیں یہاں تک اتنا ہے کہ میرا ایک فرنڈ تھا جو اگریوز بیٹیوز بڑھتے ہیں اسے تو وہ میرے عمر کا لڑکا لڑکا اتنے بڑے بڑے لوگ آتے تھے بڑے 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 لگتے ہیں ان کے پاس سانے ہوتے ہاتھ چونے پر چونے چونے چھوٹے بچے کی ایسے کر رہے ہیں اور ابھی وہ آپ میں وہ کبھ بڑتا ہے میں اس کا نام لگوں میں اس کا نام پڑتا نہیں رہا ساؤں گا وہ ابھی میرا فرنڈ ہے لیکن ایسے چلتا ہے تو آپ بھی سوچیں جو میرے ساتھ ہے میرے پڑھتا ہے میرے پڑھتا ہے میرے پڑھتا ہے میرے پڑھتا ہوں ایسے اتنا زیادہ برین موائز ہو جاتے ہیں اللہ سے زیادہ کسی اور کو دیکھتے ہیں اسلام کے حساب سے یہ ہی سب سے بڑا شرک ہے مجھے اس وقت لگا کہ جو آدم ورشپ کے اوپر جو بات کی ہم نے کی کہ وہاں پہ ڈر ہوتا ہے کہ آپ اسے نہیں پریئے کریں گے تو ایسا ہوگا اسے نہیں پریئے کریں گے یہ ہی تھا یہ بات کیا ہے ہر انسان کی بات سونے ہر انسان کے فارم پڑھے ہر انسان کے چیخ ہے اسلام میں ایک الکبات کیا ہے آپ کسی کے آگے نہیں شکتے آپ صرف اللہ optimی کے آگے شکتے ہو اور جو بھی ہوتا ہے آپ آپ نحنے لائک میں ہونے سیدکلین اور سیسے سلسپلین کے ساتھ رہتے ہو آپ آپ رسپرسپکت کر رہتا ہے آپ conference ہوتا ہے آپ کی انتر کے انتر کے ساتھ آپ کیا جانتر خیلد کرتے ہیں Because you have the dignity in you you don't really اور یہ آپ کو یہ ایسا نہیں ہے یہ آپ کو آئی بلیب کہ ہیبا نے اس کے آنسر کیا ہوگا ہیبا آپ بتائیں کہ جب انہوں نے آپ سے یہ بات کی شرک کی بات کی درگاؤں پہ سجدوں کی بات کی تو آپ نے اس کو کیسے ایڈریس کیا پہلے تو یہ کہ جب مجھے پتا چلا کہ ان کو نہیں پتا اس لی اسلام کیا ہے تو میں خود بہت سرپریز تھے کیونکہ انڈیا میں بہت زیادہ مسلمان ہیں تو جو مجھے پتا چلا کہ مجھولٹی آف تیم شرک کرتے ہیں تو میں بہت سرپریز تھے کیونکہ دیکھیں اللہ نے خود کہا ہے کہ شرک سب سے بڑا بھاری ظلم ہے اور وہ سب گناہ معاف کر دے گا مگر شرک ایسا گناہ جو وہ نہیں معاف کرے گا بے شرک میں نے کو یہی بتایا کہ اسلام تو یہ ہے کہ ایک اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کے علاوہ انسان کسی کے آگے نہیں چھک سکتا کیونکہ جب آپ شرک کر رہے ہو تو یہی ہے کہ جو اللہ کی کوالٹیز ہیں جو اللہ کی خصوصیات ہیں وہ آپ کسی اور میں ہیں کسی انسان میں یا کسی اوبجیکٹ میں دیکھ کر اس کو اس قابل سمجھ رہا جو کہ نہیں ایکسپٹی بل کیونکہ وہ ہی ہمارا کریٹر ہے اللہ اور وہ سب ڈیزرف کرتا ہے میں نے یہ بتایا کہ اللہ کے آگے سب ایکوال ہیں مطلب جیسے ہے کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی عجمی کو کسی عربی پر یا کالے کو گورے پر گورے کو کالے پر کوئی پذیلت نہیں سوائے تقوا کے تو میں نے کوئی یہ بتایا کہ اللہ کے آگے سب لوگ ایک جیسے ہیں تو اسی طرح میں نے کو بتایا بے شک اور میں یہاں پہ میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا سراج کی آیت نمبر سیمنٹی تھری سیمنٹی فور کا جو ٹرانسلیشن ہے چونکہ یہ یہاں پہ ہم شرک کی بات کر رہے ہیں اسپیشلی یہاں آپ کے لیے اور وہ جو قبر کے اندر لوگ ہیں یا کوئی ایسے بھت ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ لوگوں ایک مثال بیان کی جاری ہے ذرا کان لگا کر سن لو اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے گو کہ سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں بلکہ اگر مکھی ان سے کچھ چیز لے کے بھاگ جائے تو یہ اس سے وہ بھی چھین نہیں سکتے بڑا بزدل ہے طلب کرنے والا بڑا بزدل ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے اور انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں اللہ تعالیٰ بڑا ہی زور و قوت والا اور غالب و زبردست ہے تو یہ سورہ حج کے 73-74 ہے اور اگزیکٹلی یہی چیز بتائی آ رہی ہے وہ جو یان آپ کہتے ہیں کہ وہ درگاؤں کے رشتہ داروں کو آگے پوچھتے ہیں ان کے ہاتھ چومتے ہیں اور شاید وہ سمجھتے ہیں ان کی دعائیں تو اگزیکٹلی میرے خیال ہے کہ یہ آیت جو ہے نا اس پہ ہے اور آپ اس کو دیکھیں تو انشاءاللہ تحید جو ہے نا جو وونس آف اللہ ہے جو اللہ کی وحدنیت ہے وہ اس پہ آ جاتی ہے پاورز اس پہ آ جاتی ہیں یہ کونسپٹ بلکل اس پہ کلیر ہو جاتا ہے جی بلکل بلکل ایسا یہ ہے کیونکہ دیکھیں جس بندے سے یہ لوگ مانگ رہے ہیں جو قبر میں ہیں یا بے شک جو باہر بھی ہیں جن سے یہ ورشپ کرتے ہیں وہ لوگ خود اپنی سانس لینے کی رلہ کے محتاج ہیں تو ڈائریکٹ جن سے وہ مانگتے ہیں ان سے ہی ہم کیوں نہ مانگے ڈائریکٹ اللہ سے مانگے جو بھی چاہیے کیونکہ وہ سنتا ہے سب کی بیچ میں یہ وسیلیں نہیں چاہیتے ہیں انسان اللہ سے ڈائریکٹ خود بات کر سکتا ہے بے شک اچھا یان مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی لائف میں اب کیا چیلنجز چل رہے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد اور آپ ان کو کیسے ڈریس کر رہے ہیں سپیشلی آپ نے عربیق سیکھی یا نہیں سیکھی یا اور کوئی کیا چیلنجز ہیں تو بہت مشکل ہی ہم سیکھ رہے ہیں بہت کوشش کر رہے ہیں اور ہم قرآن ٹرانسلشن کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ایسا ہی ہے چیلنجز ابھی سب ٹھیک چاہ رہا ہے تو ہم ابھی اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ ہی رہتے ہیں ابھی انہوں نے ایک سب نہیں کیا دسمبر ٹونٹی تو میں میں باکسنگ بھی کرتا ہوں میں نے ٹریننگ زیادہ نہیں کی تھی بکوز یہ سب چیزیں بہت ڈیپریسنگ محول تھا اگر پیرنٹس تو پیرنٹس ہوتے ہیں تو پیرنٹس ہوتے ہیں اس کے بارے میں چرچہ باتیں نہیں ہوتی گھر میں ابھی تو سب ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے چلے ماشاءاللہ خوش ہوئی کہ چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں آپ کی اور اللہ تعالیٰ اور آسانیہ پیدا کرے آپ کے لئے تو یہ بتائیں کہ آپ آپ کیا میسج دینا چاہیں گے ایک ایسے بندے کو جو اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہے لیکن آٹ آف سوسائٹیل پریشر یا فیملی پریشر یا کسی بھی ریزن کی ویسے اسلام قبول نہیں کر پا رہا تو آپ کیا میسج دیں گے ان کو دیکھیں آٹ آف پریشر میں یہ بولنگا کہ کبھی آپ کی زندگی میں ایسے دن نہ آئے بات آپ کی زندگی میں ایسے چوائس لینے کا وقت ہے کہ آپ اللہ اور کسی اور بچوں نے فیملی ہی ہو بات آپ میں بہتا ہوں کہ اللہ کو سنے بکس وہ جتنا لہتا ہے اسے بہتا ہے یہ وقت تھا کہ میں بہت زیادہ ڈپریس تھا مجھے چاہتے ہیں کیا کریں گے کہا نہیں کریں گے فیملی والے بات نہیں کرتے کام ٹھیک نہیں جا رہا تھا کچھ صحیح نہیں تھا پتہ نہیں کہ اسے سب پڑھلا میں جس وقت پہ پہلے تھا تو آپ لوگوں کو بس اللہ کو یقین رکھنا ہے وہ جتنا لہتا ہے اسے بہتا ہی ساتھ یہ ہی ہے میں دوسرا میں سے یہ دینا چاہوں گا کہ انہوں لوگ کیا کرتے ہیں میں دیکھو انڈیا میں تھا تو یہاں شیئر کرتے تھے تو میں یہاں بہتا ہوں بہتا ہے جب تک آپ اچھی چیز نہیں کچھ سے نہیں سمجھوں گے ایسے ہی آپ دوسروں کی باتیں چنکے آپ جتنا قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے تب آپ کوئی غیر مسلم کو بھی آپ سمجھا پڑھیں گے یہ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے یہی بولنا چاہوں گا ماشاءاللہ بہت اچھا میسج دیا اور میرا خیال ہے کہ یہ نان مسلم اور مسلم دونوں کے لئے ویلڈ ہے کہ آپ قرآن پڑھیں آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام میں کیا ہے اور ہم سے کیا بات کئی جاریہ ہمارے لئے کیا احکامات ہیں اور ہم نے کیا چیز پر ایکٹ کرنا ہے اور ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا بات آپ یہ بتائیں ماشاءاللہ آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے میں پرسنل سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی اچھیمنٹ ہے میں اللہ تعالی سے پرسنل بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی میرے تھو بھی کسی کو ہدایت لے کے آئے لیکن ماشاءاللہ آپ نے چھوٹی سی عمر میں یہ کر دیا تو کیا ایڈوائز دینا چاہیں گی میرے جیسے لوگوں کو جو دعویٰ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو جائے پہلے تو میں یہ کہوں گے کہ انسان تو بس مینز ہوتے ہیں ہدایت دینے ہمارا دل بدلنے ہمارا تو اللہ ہی ہوتا ہے تو خیلے جو بھی انسانوں سے میں نے بات کینا پہلے بہت سے لوگوں نے بھی کوشش کی جہاں پر میری ٹائم میں رہتا ہوں تو چاہیں گے یہ چیز میں نے جو نوٹیس کی لوگ اگریسیو ہو جاتے ہیں آپ جو آپ سمجھانے پڑتے لوگوں کو غصہ ہو جاتے ہیں تو اس میں نہیں پتا ہوگا کیا نہیں تو اس کے انسان ایسا ہوتا ہے تو انسان کو سمجھ کے آنسر کریں گے تو انسان کو سمجھ آنسر کریں گے آگر اسی بات سے شکتا ہے کوئی بھی اسے نہیں بن سکتا ماشاء اللہ اور آپ کے ساتھ ہبا نے یہی کیا ہوگا کہ صبر کے ساتھ آپ کی بات سنی ہوگی اور تحمل کے ساتھ آپ کی بات سنی ہوگی اور پھر اس کو آنسر کیا ہوگا تو ہبا اس کے علاوہ صبر اور تحمل سے بات سننے کے علاوہ اور کیا کرنا چاہیے ہمیں جو دعویٰ کی ایکٹیوٹی کرنا چاہ رہے ہیں مہین چیز یہ ہے کیونکہ آپ جب کسی سے بات کر رہے ہیں اس بندے کی بھی اپنے ریلیجیس بیلیف سے ہیں سینٹیمنٹ سے ہیں تو آپ کو اس چیز تک خیال رکھنا چاہیے کہ اپنی پوائنٹ پروف کرتے ہوئے اس کے جو بیلیف سے ہیں اس کے جو فیلنگ سے ہیں اس کے جو خیالات ہیں ان کو افینڈ اور ہرٹ نہ کریں وہ انسان زیادہ آپ کو سنے گا زیادہ پیشنٹ کی دوسرا یہ کہ اگلے بندے کو بھی سمجھنا چاہیے جس طرح اب یہ ہیں مہین تو مجھے شروع میں بات کر کر کہ یہ کافی پریکٹیکل ہی سوچتے ہیں کافی ریشنل ہی سوچتے ہیں جس طرح مجھے شروع میں نظر آیا ان کی انکلینیشن اسلام کی طرف تو میں نے کچھ قیانک ورسز وغیرہ ایسی چیز ان کو سند کی شاید اس سے تھوڑا انفلوینس ہوں مگر وہ اس چیز سے نہیں اٹریکٹ ہے مگر جب میں نے ان کو ایسی چیز بتائی جس سے ان کو فائدہ ہو جس طرح انفلوینشل پرسن کا بتایا تو اس چیز سے وہ اٹریکٹ ہوئے خالد بن والی رضی طرح انہاں کی سٹوری بتائی اس چیز سے اٹریکٹ ہوئے تو ان کے اپنے انٹرسٹ ان کے اپنے خیالات کو بھی دیکھنا ہوتے کہ اگلا بندہ جس کو آپ بہر ہیں وہ کس طرح کا انسان ہے ملوہ یہ جی جی بتائیں جو چیز آپ اگلے بندے کو سمجھا رہے ہو وہ آپ کو خود ہی اس پر فالو کر رہے ہونا چاہیے جو جو آپ اس کو بتائیں یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر آپ خود فالو نہیں کر رہے اور آپ اگلے بندے کو پریچ کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی وہ اثر نہیں ہوگا آپ کی بات کے اندر تو اس کے علاوہ آپ کیا آپ کیا کریکٹرسٹکس دیکھتی ہیں کہ دعویٰ والے بندے میں یا ایک جو دعوت دعوت کا کام کرنا چاہ رہا ہے تبلیغ کا کام کرنا چاہ رہا ہے اس کی کیا کریکٹرسٹکس ہونی چاہیے پرسنیلٹی کو کیا ہونا چاہیے کیسے امپروو گیا جا سکتا ہے ہم فرشلی تو یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے ہوئی نہیں سکتا انسان پرفیکٹ تو فلاوس تو سب میں ہوتے ہیں اگر آپ دوسرے بندے سے بات کرو اس نیت سے تو آپ کو بہت زیادہ پیشنٹ اور بہت زیادہ ہمبل ہونا چاہیے تب ہی وہ آپ کی سنیں گے اور سمجھیں گے ان کے آپ کو بھی انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے تاکہ آپ ان کے خیالات بھی سمجھ سکیں یہ ہے باقی بس یہ ہے اللہ کی کمانڈز کو اگر آپ فالو کر رہے ہوں گے تو اور اسے دعا کر رہے ہوں گے بکوز میں نے کافی دعا کی تھی کہ اللہ مطلب بکوز میں نے کافی دعا کی تھی کہ تو میں بھی چاہتی تھی میں دعا کی تھی اللہ ان کو دب دکھا دے بس اللہ کی مرضی ہے ماشاءاللہ آپ کا ہارڈ ورگ تھا پھر خالص نیت تھی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا بھی کی اور الحمدللہ ہیان ہمارے اسلامی بھائی بن گئے ماشاءاللہ بڑی انسپائرن سٹوری ہے ہیان اللہ تعالیٰ آپ کو دین پر استقامت دے ہیبہ ماشاءاللہ آپ نے بہت کام کیا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اللہ تعالیٰ آپ کی افرٹ سے قبول کرے اور اللہ تعالیٰ آپ سے مزید کام لے ناظرین آج کے لئے اتنا ہی ہے مجھے اجازت دیجئے اسلام علیکم مجھے اتنا ہی ہے لائلہ الا اللہ لائلہ الا اللہ